چکن کڑاہی چکن کڑاہی یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو تقریباً سبی کو بہت پسند ہوتی ہے لیکن جب ہم اس کو بناتے ہیں تو کبھی کبار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی گریوی اتنی خوشک اتنی ڈرائے ہو جاتی ہے کہ روٹی یا پھر نان کے ساتھ کھانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی ہے لیکن اگر اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیا جائے تو وہ ٹیسٹ نہیں رہتا چکن کڑاہی کا جو کہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتے ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج آپ بنا رہے ہیں بہت ہی مجدار اور ڈیفرنٹ قسم کی چکن کڑاہی تو چلی بینہ رحمن الرحمن کو ویسٹ کی اپنی مجدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر میں نے لی ہے ایک کڑاہی اس میں میں نے پہلے سے ایڈ کر کے رکھا ہے ایک کلو چکن دو ٹماٹر گلائی میں کٹے ہوئے اور لیے ہیں میں نے پیاز بری کار لیا ہے ان کو بھی اور دو سے تین ہری مچیں لیسن اور ادھرک کا لیا ہے ان کا ہم پیسٹ میں ڈالیں گے اور تقریباً یہ ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے تو چلیے یہاں پر میں نے اب اس میں ڈالی ہے سپائیسیز 1 ٹی سپون سرک میرچ پاودر 1.5 ٹی سپون اس میں میں نے ایڈ کیا ہے نمک اور 1.4 ٹی سپون ہلدی پاودر بس یہی سپائیسیز ابھی ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ایڈ کریں گے اس میں ایک گلاس پانی اس کو مکس کر دیتے ہیں تاکہ جو سارے مسالیں ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے تقریباً میں اس کو کروں گی کور پندرہ منٹ کے لیے اور ماشاءاللہ سے پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں گے اچھے سے ہمارا جو چکن ہے وہ گل گیا ہے اب اس میں میں اویل ڈالتی ہوں تقریباً ایک کپ یا اپنی آپ کوانٹی کی اکورڈنگ بھی ایڈ کر لیں بہت ہی جلدی اور فٹا فٹ سے بننے والی یہ ریسپی ہے نہ ہی آپ کو پیاس کو فرائے کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد نہ ہی آپ کو چکن کو زیادہ ایکسٹر ٹائم دینے کی ضرورت ہے کٹھے سالے چیزیں ڈالیں اور صرف دس سے بارہ منٹ میں آپ کی یہ ریسپی بلکل ریڈی ہو جائے گی ٹائم کی وچت ہے اور ساتھ ہی جاتھ یہ بہت ہی مجدار بن کے ریڈی ہو جائے گی اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں آدھا گلاس پانی اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی وان ٹی سپون گرم سالہ وان ٹی سپون کسوری میتھی بہت ہی مجدار ٹیسٹ آتا ہے اور دو تین ہری بچے سینٹر سے کٹ لگا کر ایڈ کریں گے اور لاسٹ میں ہمیں اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیا مکس کرلوں گی اس کو تقریباً دو منٹ ایسے ہی رکھوں گی تاکہ ہرا دھنیا کا جو کچھ پانے مدور ہو جائے تو ماشاءاللہ سے الحمدلللہ ہماری جو چکن کڑاہی کی ریسپی ہماری جو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو ماشاءاللہ میں آپ کو اس کے فائنل لک قریب سے دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھنے میں کتنی مزے کی لگتی ہے دیکھنے میں جتنی مزے کی ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ بہترین ہے ریسپی پسند دیتی ہے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا مجھے بھی دعا میاں دکھئے گا